منور ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہ ٹیکسی بھی اسے اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے ملی تھی اس کے والد کا انتقال تب ہوا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا اس کی والدہ نے ہی محنت مزدوری کر کے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا جیسی منور نے ہوش سنبھالا اس نے مزدوری شروع کر دی تھی بس اڈے پر وہ صبح صویرے ہی جا کر کھڑا ہو جاتا لوگوں کا وزنی سمان اتارنے میں ان کی مدد کرتا تو لوگ اسے چند پیسے پکڑا دیتے اس نے کبھی بھی کسی کام کو حکیر نہیں سمجھا تھا اسے جو بھی کام ملتا وہ خوشی سے کرنے لگتا رات تک وہ اتنے پیسے کما لیتا کہ دونوں ماں بیٹا عزت سے روٹی کھا لیتے لیکن ایک بار منور کو ایک بٹوا گرا ملا جس کے اندر اچھی خاصی رقم تھی یہ دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا گھر آیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اللہ نے ہماری سن لی اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ماں نے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا اس نے بٹوا اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا کہنے لگا اس میں دھائی لاکھ کی رقم ہے اور یہ مجھے زمین پر پڑا ملا تھا اس کی والدہ کہنے لگی کہ اس پر ہمارا کوئی حق نہیں جہاں سے ملا تھا تم وہیں جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ تمہیں یہاں سے قیمتی چیز ملی ہے جو اس کی نشانی بتا دے گا وہ یہ لے جائے ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو بچارے کی ساری جمع پونچی اسی بٹوے میں ہو اپنی والدہ کی بات سن کر منور اسی جگہ چلا گیا جہاں سے اسے بٹفا ملا تھا اس نے وہاں پر سب کے سامنے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے ایک قیمتی چیز ملی ہے لیکن جو بھی مجھے اس کی نشانی بتا دے گا میں اس کو دے دوں گا اور ایسا اس نے چند مہینے تک کیا تھا لیکن اس بٹوے کا کوئی والی وارث اس کے پاس نہیں پہنچا تھا پھر اس نے جب یہ بات امام مسجد کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اب اس پر تمہارا حق ہے منور نے انہی پیسوں سے ایک پرانی سی ٹیکسی لی اور اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلانے لگا وہ بہت اماندار اسے مسافروں سے پیسے لیتا تھا اس کی امان نے ہمیشہ اسے حلال روزی کی ہی ترغیب دی تھی لیکن ایک واقعہ اس کی زندگی میں ایسا پیش آیا کہ اس کی زندگی ہی بدل کر رہ گئی وہ ٹیکسی چلا رہا تھا اس گاڑی میں جو آخری مسافر رات کو بیٹھا اس کی منزل شہر سے کافی دور تھی سنسان سا راستہ تھا اس لیے اسے اس کی منزل تک پہنچاتے پہنچاتے منور کو رات کا ایک بچ گیا تھا واپسی میں اس نے گاڑی کی سپیٹ کافی تیز کر دی تھی کہ جب دو نوجوانوں نے اسے اشارے سے رکا جہاں وہ کافی تھک چکا تھا اور نین سے بھی آنکھیں چور تھی اس نے سوچا کہ وہ مسافروں سے کہہ دیکھا کہ اب وہ کوئی بھی کاک اپنی گاڑی میں نہیں بٹھائے گا جیسے ہی گاڑی اس نے ان دونوں نوجوانوں کے سامنے کھڑی کی تھی وہ نہایت بدحواس اور پریشان ہاں لگ رہے تھے منور سے کہنے لگے کہ ہمیں فلان جگہ چھوڑ دو ہمارا پہنچنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ رات کا ایک بچ رہا ہے اور مجھے اپنے گھر جانا ہے وہ نوجوان کہنے لگے کہ ہم تمہیں مو مانگی رقم دیں گے لیکن اس وقت تمہارے علاوہ ہمیں یہاں پر کوئی بھی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی اور ہمارا آج وہاں پر پہنچنا بہت ضروری ہے منور نے گہری سانس کھینچ لی اور کہا کہ چلو آپ بیٹھ چھو حیرت کا جھٹکہ منور کو اس وقت لگا جب اس نے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیسی چیز دیکھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے لیکن برحال اس نے کچھ نہیں کہا وہ ابھی ان نوجوانوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے ہی جا رہا تھا کہ راستے میں نوجوانوں نے گاڑی رکوا لی کہنے لگے کہ کچھ دیر کے لیے یہاں گاڑی رکو ہم بس ابھی آتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اوزاروں کو اس کی ٹیکسی میں ہی چھوڑ کر چلے گئے منور بہت پریشان تھا شش و پنچ میں مبتلا تھا کہ نجانے یہ لوگ کون ہیں ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ دونوں نوجوان واپس آئے اور ان کے ساتھ ایک بیس سالہ لڑکی تھی جس نے بڑی سی چادر اوڑکھی تھی چہرے سے کافی خوف زدہ لگ رہی تھی ان دونوں نوجوانوں نے اس لڑکی کو غزبناک نظروں سے دیکھا اور کرخت لہجے سے کہنے لگے کہ بیٹھو گاڑی میں وہ بیچاری خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی ایک نوجوان اس کی دائیں جانے بیٹھ گیا اور دوسرا بائیں جانب منور اپنے فرنٹ شیشے سے پیچھے کی جانے بھی بار بار دیکھ رہا تھا وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی منور کو گڑ بڑ کا احساس ہوا تھا کیونکہ جو ازار نوجوانوں کے پاس تھے چاکو رسی اور بیلچے تھے پھر جب وہ لڑکی سسکیوں سے روتی اور اس کی سسکیاں بلند ہوتی تو وہ دونوں نوجوان اسے ڈرانے دھمکانے لگتے کہنے لگتے کہ اپنی آواز بند کرو ورنہ یہیں تمہارا گلہ دبا کر تمہیں مار ڈالیں گے وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن وہ دونوں نوجوان اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے منور نے سوچ لیا تھا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس نے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ کم کرنی شروع کر دی اور یک دم جھٹکے سے گاڑی روک دی وہ دونوں نوجوان اسے پوچھنے لگے کہ تم نے گاڑی کیوں رکی ہے وہ کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے ویسے بھی میری گاڑی کافی پرانی ہے آئے دن میں اس پر پیسے لگا لگا کر تھک گیا ہوں اکثر آدھے راستے میں ہی رک جاتی ہے وہ گاڑی سے نیچے اترا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر اسے چیک کرنے لگا کچھ دیر ادھر ادھر کی چیزوں کو ہلانے کے بعد وہ واپس آیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ میری گاڑی دھکے سے سٹارٹ ہوگی اگر آپ کو ذہمت نہ ہو تو ذرا دھکا لگا دیں تاکہ یہ سٹارٹ ہو اور میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا کر اپنے گھر جاؤں وہ دونوں نوجوان ٹیکسی سے نیچے اتر گئے وہ لڑکی ابھی بھی روئے جا رہی تھی وہ دونوں نوجوان اس کی ٹیکسی کو دھکا لگانے لگے منور نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد اس نے تیز رفتاری سے گاڑی کو آگے بڑھا لیا وہ دونوں نوجوان پیچھے سے چیخنے چلانے لگے کہ تم یہ گاڑی کیوں بھگا کے لے کے جا رہے ہو لیکن منور نے ایک بھی نہیں سنی تیز رفتاری میں گاڑی آگے بڑھانے لگا وہ سڑک ویسے بھی سنسان تھی اس لیے وہاں پر دوسری کوئی گاڑی اس وقت نہیں چل رہی تھی جو کہ منور کی ٹیکسی کا پیچھا کرتی وہ دونوں نوجوان کسی اور گاڑی ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے نہیں آ سکتے تھے وہ لڑکی یہ سب دیکھ کر پہلے تو چپ ہو گئی لیکن پھر گھبراس ہی گئی کہنے لگی تم نے گاڑی کیوں تیز چلائی ہے خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہ کرنا منور نے اس لڑکی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا وہ روئے جا رہی تھی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہوں میرے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا منور نے گاڑی سیدھی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی کی اس لڑکی سے کہنے لگا کہ گاڑی سے نیچے اترو وہ ڈری زہمی گاڑی سے نیچے اتری تھی لیکن روئے جا رہی تھی منور نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا منور کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ بھی کچھ حیران پریشان ہوئی تھی منور نے اس لڑکی کو گھر کے اندر جانے کے لیے کہا اور گھر میں داخل ہوا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ امہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ یہ بیچاری بہت پریشان ہے دو نوجوان اسے قتل کرنا چاہتے تھے مجھے ان پر شک ہو گیا اس لیے میں اسے یہاں لے آیا یہ سن کر وہ لڑکی حیرت سے منور کو دیکھنے لگی اس کی والدہ نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی رات کافی ہو چکی تھی اس لیے اس کی والدہ نے اس لڑکی سے کچھ بھی نہیں پوچھا بس اسے کھانے پینے کا پوچھنے لگی اس لڑکی کو کھانا کھلایا اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر آ گئی منور ابھی تک بوکھا بیٹھا تھا اس کی والدہ کہنے لگی کون ہے یہ لڑکی وہ کہنے لگا امہ پہلے یہ سب باتیں چھوڑیں مجھے کچھ کھانے کو دے دیں یہ سن کر اس کی والدہ نے اسے نظریں چرائیں تھی کہنے لگی بس دو روٹیاں ہی تمہارے لیے پڑی تھی راشن سارا ختم ہو چکا تھا اور وہ تو میں نے اس لڑکی کو کھلا دیں یہ سن کر منور نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہنے لگا آپ نے اچھا کیا امہ وہ بیچاری پہلے ہی ڈری سہمی تھی اسے اس وقت آپ کی ضرورت تھی اس کی والدہ کہنے لگی لیکن تم کیا کھاؤگے یہ سن کر منور اٹھا اور سامنے پڑے مٹکے سے دو تین گلاس پانی کے پی لیے اور کہنے لگا کہ بس میرا پیٹ تو اسی سے بھر کیا ہے دوسرے دن جب منور رات کو واپس لوٹا تو اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ آپ نے پوچھا اس لڑکی سے کہ وہ کون ہے اس کی والدہ کہنے لگی کہ وہ ایک نیک اور شریف لڑکی ہے لیکن چند حاصلوں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی منور کی والدہ نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور جو دو نوجوان ٹیکسی میں آمنہ کے برابر میں بیٹھے تھے وہ اس کے سگے بھائی تھے آمنہ کا کہنا تھا کہ وہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی یہی تھی اس گاؤں کی لڑکیاں نہر سے پانی بھر کر اپنے گھر میں لے جاتی تھی ایک بار آمنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر سے پانی بھر کر واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اسے ایک مسافر ملا جو اس سے ایک جگہ کا پتہ پوچھنے لگا آمنہ اسے پتہ بتانے لگی تو وہ لڑکیاں اسے حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ ان کے گاؤں میں اجنبی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی آمنہ نے تو ایک نیکی کا کام کیا تھا ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ ہی بتایا تھا لیکن ان میں سے جو لڑکیاں آمنہ کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھی انہوں نے گاؤں میں الٹی سیدھی باتیں پھلانا شروع کر دیں کہ آمنہ کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور یہ ان سے میل ملاقاتیں کرتی ہے یہ بات جب آمنہ کے بھائیوں تک پہنچی تو ان کی غیرت جوش مارنے لگی انہوں نے آمنہ کو چلاتے ہوئے بھلایا اور پوچھنے لگے کہ کیا تم نے فلان دن کسی اجنبی سے بات کی تھی آمنہ کو یاد آنے لگا کہ ایک بھٹکاوہ مسافر تھا جسے اس نے راستہ بتایا تھا آمنہ نے بھی پوری بات بتائی بھی نہیں تھی بس یہی کہا تھا کہ ہاں بھائی جان وہ نوجوان مجھ سے بات ابھی تک یہیں تک ہوئی تھی کہ آمنہ کے بھائی نے کھینچ کے تھپڑ آمنہ کے مو پر دے مارا کہنے لگا بس تو نے ہمیں پورے گاؤں میں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہم تمہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیں گے یہ سننا تھا کہ آمنہ رونے پیٹنے لگی کہنے لگی میری پوری بات تو سن لیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا لیکن آمنہ کی بات کسی نے نہیں سنی اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا وہ روتی رہی چلاتی رہی یہاں تک کہ اپنی ماں سے بات پی کرنا چاہیے مگر اس کے بھائیوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر کسی نے بھی دروازہ کھوننے کی کوشش کی یا کسی بھی طرح کا رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو ہم اسے یہی پورے گاؤں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیں گے دو دن تک آمنہ اسی کمرے میں بند رہی کسی نے اسے کمرے سے نہیں نکالا تھا آخر دو دن بعد جب اس کے والد شہر سے واپس لوٹے تو ہمیشہ کتنا سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی آمنہ کو ہی آواز دی تھی آمنہ کے والد اس کاؤں کے سرپنچ تھے بڑے ہی عالی اخلاق اور نیک سیرت انسان تھے جب شہر سے واپس آ کر انہوں نے اپنی لادلی بیٹی کا نام لیا تو آمنہ کے دونوں بھائی بپر کر سامنے آ گئے والد صاحب کو سانس تک لینے نہیں دیا تھا کہ غصے سے اپنی بہین کی ساری کارستانی اپنے والد کو سنانے لگے آمنہ کے والد نے یہ سنا تو فوراں نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ میری آمنہ ایسا کر سکتی ہے یقیناً تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی مگر آمنہ کے دونوں بھائی چلا چلا کر اپنی بہین کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے یہ سب کچھ آمنہ کے والد برداشت نہ کر سکے اور وہیں گر گئے کمرے میں قید تھی باہر سے آتی شور کی آوازیں روتے وے سن رہی تھی جب اس نے اپنی والدہ کی چیخ سنی تو اسے خطرہ محسوس ہونے لگا وہ چیختے وے اببا کو بلانے لگی کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ ایک جھوٹ ہے بنی بنائی سازش ہے اس کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ لوگ شہر کے بڑے ہسپتال میں آمنہ کے والد کو لے گئے جہاں انہیں ایڈمیٹ کر لیا گیا تھا یہ بات بھی آمنہ کے ہی حصے میں آئی کہ اس کی وجہ سے اس کے والد کی یہ حالت ہوئی ہے آمنہ کے دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب وہ اپنی بہن کو چھوڑیں گے نہیں ابھی جائیں گے اسے ویران علاقے میں لے جا کر قتل کریں گے اور وہیں پر اس کی قبر کھوٹ کر دفنا دیں گے مگر این موقع پر یہ منور ہی تھا جس نے بچا لیا تھا یہ ساری بات منور کو جب اس کی والدہ نے بتائی تو منور حیرت سے آنکھیں کھولے اپنی والدہ کی بات سنتا رہ گیا صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر کیسے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو چکی تھی آمنہ کا کہنا تھا کہ منور ہی تھا جسے اللہ تعالی نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا اگر این موقع پر منور نہ آتا تو شاید آج میں بھی زندہ نہ ہوتی میرے بھائی قتل کر کے مجھے مار کر کہیں دفنا چکے ہوتے منور نے گہری سانس خارج کر کے خدا کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ اس نے اس وقت گاڑی روک لی وہ لڑکی ابھی انہی کے گھر رہنے لگی تھی منور کی والدہ تو اس لڑکی کو اپنی بیٹی جیسی محبت دینی لگی اسے دکھ سکھی باتیں کرتی اپنے بارے میں بتاتی چاندی روز میں وہ لڑکی ان کے ساتھ گھل مل چکی تھی مگر جب بھی رات کو منور گھر آتا تو ایک کمرے میں قید ہو کر رہ جاتی وہ سوتی بھی منور کی والدہ کے کمرے میں ہی تھی یوں ایک ہی گھر میں نامہرم من کر رہنا نامناسب تھا اس لئے آمنہ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے منور کی والدہ نے ایک روز منور کو اپنے پاس پلایا اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو منور بیٹا شادی کی عمر تو تمہاری بھی ہو چکی ہے اور یہ لڑکی بھی بڑھ ہی اعلی اخلاق اور باکردار ہے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارا نکاح آمنہ سے کر دوں تمہارے لئے اس سے بہتر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی منور نے آج سے پہلے اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی اور نہ ہی وہ اب ٹالنے والا تھا چندی روز بعد سادگی سے منور اور آمنہ کا نکاح کر دیا گیا اور یوں زندگی نے کروٹ بدلی اور وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا منور اور آمنہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حق میں بہترین ثابت ہوئے تھے وہیں آمنہ نے پورے گھر کی ذمہ داری خود اٹھا لی اور اپنی ساز کی خوب خدمت کرتی جبکہ منور بھی کام کاج سے تھکا و آتا تو سیدھا اپنی والدہ کے پاس چاہتا ان کی ہاتھوں کو چومتا اسی پل آمنہ بھی پانی کا گلاس اور کھانا لیے منور کے پاس آ جاتی تینوں مل کر کھانا کھاتے اور پورے دن کی باتیں بیٹھ کر کرتے یوں ہی وقت آگے گزرتا گیا منور اور آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا شادی کو کئی سال گزر چکے تھے پانچ سال کے اس طویل عرصے میں دونوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی منور نے آمنہ کے ماضی کو کریدنے کی کوشش کی تھی ایک روز منور کام سے واپس آیا تو کافی تھکا ہارا تھا اس کی طبیعت بھی کچھ بوجل تھی اس لیے کھانا کھانے کے بعد سو گیا آدھی رات کو اس کی آواز آمنہ کی سسکیوں سے کھلی تھی وہ ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھا دیکھا تو آمنہ بیٹھی ہوئی سسک کر رو رہی تھی اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے منور پریشان ہو گیا آمنہ سے پوچھنے لگا کیا وجہ ہے تم اس قدر رو کیوں رہی ہو آمنہ نے روتے ہوئے پہلے تو نفی میں سر ہلا دیا پھر کہنے لگی کہ مجھے اپنی امی اببو کی یاد آ رہی ہے کتنے سال ہو گئے میں نے انہیں دیکھا نہیں کاش میرے بھائی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج شاید میں اپنی والد اور والدہ سے یوں انجان نہ ہوتی آمنہ کی یہ باتیں سن کر منور سوچ میں پڑ چکا تھا واقعی ماں باپ کی کمی تو سب ہی کو محسوس ہوتی ہے پانچ سال سے آمنہ اپنے والدین سے دور تھی کچھ سوچتے ہوئے منور نے آمنہ کو دلاسہ دیا اور پھر یہ وعدہ کیا کہ میں تمہاری ملاقات تمہارے والدین سے ضرور کرواؤں گا تم بے فکر رہو اور ابھی سو جاؤ شوہر کی بات سن کر اس وقت تو آمنہ سو گئی اگلے روز منور کام پر نہیں گیا تھا بلکہ کام کی جگہ وہ اس گاؤں کی جانب چلا گیا جہاں پر آمنہ رہا کرتی تھی اور اس کی اببہ اس گاؤں کے سرپنچ تھے منور اس گاؤں میں داخل ہوا تو کچھ ہی آگے جانے پر اسے گاؤں میں ایک پنچائت لگیوی دکھائی دی تھی جہاں پر کئی لوگ بیٹھے تھے اور سامنے ہی سرپنچ بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے بڑا ہی اچھا محول تھا منور بھی گیا اور جا کر ان لوگوں کے بیچ بیٹھ گیا کہ تب ہی وہیں دو لڑکے اپنے اببہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جو کہ آج سے پانچ سال پہلے منور کی گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے شاید یہ دونوں ہی آمنہ کے بھائی تھے مگر یہاں پر بیٹھے سرداروں میں سے آمنہ کا باپ کون سا تھا یہ منور نہیں جانتا تھا کہ تب ہی وہ دونوں لڑکے جا کر ایک شخص کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو گئے اور ان سے سرگوشی میں بات کرنے لگے آمنہ کے والد کو بھی اس طرح منور پہچان چکا تھا وہ کافی کمزور اور بیچین سے لگ رہے تھے ان کی آنکھوں میں ایک پھیکا پن تھا جیسے کوئی قیمتی چیز ان کی کھو چکی ہو ان کی حالت دیکھ کر سچ میں منور کو ان پر ترس آیا تھا یقیناً یہ آمنہ کی ہی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی تھی تب ہی آمنہ کے والد کی نظر منور پر پڑی اس نے ہاتھ اٹھا کر منور کو اپنے پاس پلانا چاہا منور پہلے تو گھبرا گیا کیونکہ اگر وہ اٹھ کر آگے جاتا تو یقیناً وہ دونوں لڑکے اسے پہچان لیتے اور پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا آگے آنے سے پہلے منور نے کہا کہ جناب میں آپ سے اپنی جان کی امان چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کی اس گاؤں میں رہتے ہوئے میری جان کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ سن کر آمنہ کے والد کہنے لگے کہ ہم اس گاؤں کے سردار ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مہمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تم آؤ اور بتاؤ یہاں کس نیت سے آئے ہو منور اٹھا اور جا کر سرپنچ کے سامنے بیٹھ گیا وہ دونوں لڑکے گھور گھور کر منور کو دیکھ رہے تھے پانچ سالوں میں تھوڑے بہت چیرے کے خد و خال بدلے تھے مگر جلدی وہ دونوں پہچان گئے آمنہ کے دونوں بھائی فوراں ہڑ بڑا کر اپنے والد کو بتانے ہی لگے تھے کہ تب ہی والد نے انہیں چپ کروا دیا اور منور سے کہنے لگی کہ بتاؤ تم یہاں کس لیے آئے ہو کون ہو تم یہ سن کر منور نے ایک نظر لوگوں کے مجمع پر ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ یہاں بات کرنا مناسب نہیں لگتا میں چاہتا ہوں کہ اکیلے میں آپ سے کچھ بات کروں کچھ ہی دیر بعد وہ پنچائد برخواست کر دی گئی اور آمنہ کے والد منور کو لے کر اپنے گھر چلے آئے اسے مردانے میں بٹھایا گیا اور پھر سوال کیا کہ بتاؤ لڑکے کیا چاہتے ہو اس کمرے میں منور اور آمنہ کے والد اکیلے تھے منور نے گہری سانس خارج کی اور پھر شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتانے لگا کہ کیسے ایک رات دو لڑکے سے ملے وہ فلان دن تھا فلان تاریخ تھی اور پھر کیسے اس نے ایک لڑکی کی جان بچائی بعد میں اس لڑکی نے بتایا کہ اس پر اس طرح کی تحمت لگائی گئی تھی یہ سب کچھ سن کر ایک پل کو آمنہ کے والد کام پہ تھے کچھ سوچ میں پڑ گئے انہیں تو شاید اپنی بیٹی یاد آ چکی تھی وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہنے ہی پا رہے تھے کہ جب منور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی وہ لڑکی آپ کی بیٹی تھی آمنہ افتخار جو کہ اب میرے گھر میں میری بیوی بن کر عزت کی زندگی گزار رہی ہے یہ الفاظ سننا تھے کہ آمنہ کے والد نے دڑپ کر منور کی جانب دیکھا کہنے لگے کیا مطلب میری بیٹی زندہ ہے وہ تمہارے پاس ہے مگر میرے لڑکوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ جسے پسند کرتی تھی اسی کے ساتھ رات و رات بھاگ گئی ہے مجھے تو میرے بیٹے یہ بتاتے رہے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ لوگ مجھے ہسپتار لے کر چلے گئے اور پیچھے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آمنہ گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی میں تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا کہ نجانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی کیا میری محبت کی یہ اہمیت تھی اس کی نظر میں میں تو ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کے لیے اس کی خوشیہ مانگتا رہا اور میری بیٹی مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلی گئی تھی منور نے ان کے سارے گلے شکفے دھو دیئے تھے اور پھر سب سے آخر میں یہی کہا کہ یوں انجان لوگوں کی باتوں میں آ کر بھلا آپ کیسے اپنی اولاد پر شک کر سکتے ہیں میں جو کہ آپ کی بچی کو جانتا نہیں تھا جب اس کی یہ حالت دیکھی تو خدا کے واسطے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس کا یہ اخلاق اور پاک دامنی تھی کہ میری ماں اس سے متاثر ہوئی اور اس نے میرا نکاح کروا دیا اور پچھلے پانچ سالوں میں میں نے آپ کی بیٹی میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی وہ پاک دامن ہے شریف سادی ہے آپ کا خون ہے مجھے فغر ہے کہ مجھے آمنہ جیسی لڑکی ملی جو بھلے ہی آپ جیسے سرپنچ اور امیر گھر کی لڑکی تھی مگر میرے ساتھ ان پانچ سالوں میں اس نے بلکل ویسے ہی زندگی گزاری جیسے کہ میں گزارتا آیا ہوں یہ سن کر آمنہ کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے انہوں نے منور کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی بیٹی کو سنبھال کر رکھا مگر اسی کے ساتھ اسے اپنے دونوں بچوں پر غصہ تھا اسی پل اپنے دونوں بیٹوں کو بلوایا اور انہیں غصے سے اپنی جائدات سے آگ کر دیا کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے میری بچی پر یہ نوبت آئی ہے تم لوگوں کو یہ حقیق اس نے دیا کہ میری بچی کی زندگی کے فیصلے کرو اور یہ تو خدا کی طرف سے بھیجاوا منور تھا اگر میری بچی کسی اور کی ہاتھ لگ جاتی یا پھر اس رات یہ نہ آتا تو شاید آج میں اپنی بیٹی سے تو ہمیشہ کی طرح آمنہ پانی کا گلاس لیے باہر آئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ گلاس چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا کیونکہ سامنے اس کے والد کھڑے تھے اور ساتھی منور کھڑا تھا والد کی موجودگی پا کر تو آمنہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کپ کپاتی چلتی اپنے والد کے پاس گئی انہیں چھوا اور پھر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کئی سالوں کا غبار تھا جو آنکھوں کے راستے نکل رہا تھا مگر اب ساری غلط فہمیاں دھل چکی تھی ایک مرتبہ پھر آمنہ تشکر بھری نظروں سے منور کو دیکھنے لگی